راہل گاندی کی بارت جوڑو یاترہ آج شام کو جمہو کشمیر میں انٹر کرے گی جمہو کشمیر کے پرویش دوار لکھنپور میں یاترہ قریب چھے وجہ پہنچنے والی ہے اور اس سے پہلے سرکشا کے بکتہ انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں یہ تصویریں یہاں میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہاں پر راہل گاندی کی جن سبا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ پنجاب اور ہمارچل کے بڑے کانگریس نیتا جو ہے یہاں پر پہنچنے والے ہیں اور اس کو لے کر جن سبا کا جستل ہے وہ پوری طرح سے تیار ہو گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے بیریکیٹنگ جو ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے اور سرکشا کے بکتہ انتظام یہاں کیے گئے ہیں ٹریفک روٹ یہاں پر ڈائیورٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر کانگریس کے ساتھ ساتھ انے دلوں کے لوگ بھی یہاں پر پہنچیں گے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن بھی دلوں نے جوڑو یاترہ کا سمرتن کیا ہے چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے وہ پی ڈی پی ہو چاہے دوگراز سوایوان سنگٹھن پارٹی ہو چاہے انے دل ہو ان سبی کے نیتاوی جو ہیں وہ لکھنپور پہنچیں گے اس جاترہ کا سواگر جو ہے وہ لکھنپور میں کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ جاترہ اگلے پڑاو کی اور جوانہ ہوگی آج شام کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ایک ببوے کارکرم جو ہے وہ مہراجہ گلاف سنگھ کی پرتیمہ کے پاس لکھنپور جو کی جمہو کشمیر کا انٹری پوائنٹ ہے یہاں پر رکھا گیا ہے اور اس وقت کی اگر بات کی جائے تو رہول گاندی کے کارکرم پڑھانکورٹ زلا میں ہے جہاں پر وہ ڈیر وجہ کے قریب سرنا میں ایک ریلی کو ج جنسبہ کو سمبودت کریں گے اس کے بعد ٹھیک ساڑھے چار بجے ساڑھا چلا علاقہ جو کہ سجانپور کا علاقہ ہے پتھانکورٹ زلا کا وہاں سے یاترہ شروع ہوگی اور قریب چھے بجے ساڑھے پانچ سے چھے بجے کی قریب یہ یاترہ راوی پول کے مادم سے جمہو کشمیر جو کی لکھنپور میں پہنچے گی اور یہ تصویریں آپ نے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے ریلی ستھل پر جو جنسبہ کا ستھل ہے یہاں پر سرکشا کے پرکتہ ان انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں پولیس بلوں کے ساتھ ساتھ بلوں کی تیناتی جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے جگہ جگہ پر ہورڈنگ جو ہے وہ لگائے گئی ہیں نا کیول کانگریس بلکی انہیں دلوں کی اور سے بھی یہاں پر ہورڈنگ لگائے گئی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت دوڑو یاترہ کا جو دوگرہ سوابیمنٹ سنگٹھن ہے وہ بھی یہاں پر سواگت کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پردیش کانگریس کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ لگاتار یہاں پر پہنچ رہے ہیں کیونکہ آج بھوک کارکرم جو ہے وہ لکھنپور میں رکھا گیا ہے یہاں پر پردیش کانگریس کمیٹی کے زلہ دیکش پنکے ڈوگرہ ہمارے ساتھ ہے ڈوڑا صاحب کس طرح کی تیاری ہیں اور کیا ٹائم ہے کب تک جو یاترہ جو لکھنپور پہنچے گی ہم تو پانچ بجے ہم گارہ منچ اور ہمارے سب ساتھی اور سبھی یہاں پہ ہمارے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں پوری جلہ کٹھوہ سے ان کے سواگت ہے تو اور ان کے آگمنٹ پہ اتنا ہرش اور اولاس پوری جلے میں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو سب کے لیے ہم سب لوگ 24 into 7 تو یہاں ہے ہی ہے لیکن ہم لوگوں نے عوام بھی ہمارا جو ہے وہ تین بجے سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اور پانچ بجے تاکہ آپ کو یہاں تل لکھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی اتنا اوتسہ اومنگ اور اولاس ہے لوگوں میں رہول جی کا اور یاترہ کو لے کے بارجوڑو یاترہ جو جمہو کشمیر کے پریشتوار لکھنپور میں پہنچ رہی ہے اور یہ احتیاسک یاترہ ہے اور دیش کو اکتا کھنٹا اور سب کو مجبوط لے کر بھائی چارہ لے کے ہم لوگ جو چل رہے ہیں اور سریاست میں ان سب چیزوں کی بہت جرورت ہے اور اس کے لیے یاترہ کا بھی سواگت ہے آپ لوگوں کا بھی سواگت ہے اور تمام ہمارے ساتھیوں کا بھی سواگت ہے اتنے وجہ تک رہول گاندی جو ہے وہ جمہو کشمیر میں پرویش کر جائیں گے اور راوی کا پول پار کرتے ہی وہ جو ہے لکھنپور علاقے میں پہنچنے والے ہیں دیکھیں ہم نے تو اپنے ساتھیوں کو جو ہم نے کہا ہوا ہے جو آس پاس کے دور درہ سے بنی بسولی، بلاور، فیرہ نگر، کنڈی اور سب لوگوں سے بورڈر سے لوگ آ رہے ہیں سب لوگ یہاں چار بیج لوگ جھڑ جائیں گے ان کے سواگت کے لیے اور ہم لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ساڑھے پانچ بجے تک سب چیزیں آپ کو یہاں پہ اوپن رہیں گے اور راہول گاندی جی آپ کو اس طرف سامنے سے آتے ہوئے نظر آ جائے گی کیا کیا کارکرم جو ہے وہ لکھنپور میں رہے گا یہاں پہ آج لکھنپور میں جیسے کہ آپ کو چرپریچت ہے کہ جو پچھلے پردیشوں میں بھی ہے کہ جو راشتری دوج ہے اور جاترہ کا جو سوچک ہے ہمارا ترنگا پردیش کانگر سمیٹی کے دیکھش ہیں راجہ منندر سنگھ بڑنگ وہ ہمارے پردیش دیکھش بکار سول جی کو وہ جنڈا دیں گے جاترہ کو آگے کیا ہوئی کے لیے ان کو سوپیں گے اور راہول جی کا بھی آگے ساتھ دینے کے لیے اور بارجوڑوں کا جو سندیش ہے اسے فلانے کے لیے جمہو کشمی پردیش کانگر سمیٹی اور ہمارے جتنے بھی سے ہوگی ساتھی ہیں جو لائک مینڈڈ لوگ ہیں سب کا سواگتہ اور سب کو ہم لے کے چل رہے ہیں کن کن بڑے نیتاؤں کی آنے کی امید ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اور ہمارچل اور جمہو کشمیر سے بڑے نیتا جو ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں دیکھیں ہمارے راشتری نیتا اور لوگ پرین نیتا اور تفسبی آج کا گاندی راہول گاندی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہمارے گنمانے ہیں ہمارے پوجنی ہیں ان سب کا سواگت ہے آج کا جو یاترہ کا ہلٹ ہے وہ لکھنپور میں رہے گا اس کے بعد جو یاترہ کٹھوہ زلہ سے کہاں سے شروع ہونے والی اور اگلا ہلٹ دیکھیں کہ آج تو یہاں جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ان کا سواگت بھی ہے اور جنڈا بھی جو ہے جب کشمیر کو سوپا جائے گا راشتری دوز اور اس کے بعد راتری کا بشرام یہاں پہ لکھنپور کے پاس ہی سبیب دو کلومیٹر کے آگے وہ رات بشرام کے لیے رکیں گے اور صبح سات بجے شارپ کیاترہ جو ہے ہٹری موٹ چوک اٹھوہ کا جو چوک ہے پرثم چوک ہے وہاں سے شروع ہوگی اور ایک سیدھا سٹرچ اپنا 23-24 کلومیٹر کا ہم سیدھا چڑھوال کے بعد جہاں ان کا راتری کا بشرام ہے وہاں پہ ہم سیدھے وہاں پہ جاترہ رہے گی اور وہاں پہ دو دن کا پرواز رہے گا آگے ان کا اور اگلا دن جو رہے گا وہاں پہ ستھانی لوگوں کے لیے رہے گا راہل جی کے لیے اور بائیس سے پھر سے یاترہ جو ہے وہ ہم ہیرنگر موٹ سے اور اس کے آس پاس سے ہم وہ جاترہ شروع کریں گے سیدھا جمہوں کی طرف وہ روانہ ہو جائے گی کافی اچھا رسپونس جو ہے یاترہ کو پنجاب کے علاقے میں ملا ہے تو کیا لگتا ہے کہ جمہوں کشمیر میں اس طرح کا رسپونس جو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں جو پانچ اگس دو جار رونی کے بعد جو تشدد ہو یو دکا ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ایکسپیکٹیشن یو ایسپیریشن ہمارے لوگوں کی ہے اور یو جاترہ کا جو لوگ واش کر رہے ہیں پچھلے ایک سو پندرہ دن سے جو رہا ہے اس سب کا امپیکٹ سب سے زیادہ آپ کو ریاسے جمہوں کشمیر میں ہی دیکھنے کو ملے گا اور جتنا اتصا کے ساتھ جس امنگ کے ساتھ جس ایک امید کے ساتھ راہل جی ایک روشنی کی کرن ہم لوگوں کے لیے لے آ رہے ہیں جیسے کی مہتمہ گاندی سے کو کشمیر سے روشنی کی کرن نظر آئی تھی پورے ہندوستان کے لیے آئے پورے ہندوستان کو یو ہے کہ میں کہوں گا کہ راہل گاندی کی یاترہ سے ریاسے جمہوں کشمیر کو ایک لو نظر آ رہی ہے کہ وہ لو یہاں پہ آئے گی اور ہم سب لوگوں کو جو ہمارا سٹیٹ روڈ شینا گیا جو ہماری جمینے جا رہی ہیں جو ہمارے بروشگاہ نوجگون کے لیے نوکریے نہیں ہیں اور یہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ سب کے لیے یہ یاترہ بڑی محتب پورا ہے اور سب کے لیے بہت محتب پورا ہے جو بلکل امیدیں کافی ہیں کانگرس پارٹی کو یہ پتایا جا رہا ہے کہ آج شام تک کی یاترہ لکھنپور پہنچ جائے گی اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی آہ بڑی سنکھیا میں لوگ جو ہیں وہ لکھنپور پہنچ رہے ہیں یہاں پر جن سبہ کو سمبودیت کریں گے راہل گاندی اور ٹھیک اس کے بعد راتری وشراہم کے لیے وہ یہاں سے قریب دو کلومیٹر آگے نیشنل جمہو پتھانکورٹ راشتری راج مارک پر ہی وہ راتری وشراہم وہاں پر کریں گے اس کے بعد کل ٹھیک سات وجہ یاترہ ہٹلی موٹ سے شروع ہوگی جو کی آہ چھن روڑیاں تک جائے گی اور اس کے بعد راتری وشراہم جو ہے وہ چڑھوال علاقے میں ان کا ہوگا لیکن اس سے پہلے سرکشہ کے پکتہ انتظام ہے اور جو جن سبہ کا استرلہ ہے وہ سٹیج جو ہے پوری طرح سیٹ ہو چکی ہے جگہ جگہ پر اس طرح سے بورڈنگ ہورڈنگ جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں اور اب انتظار ہے کہ کب راہل گاندی لکھنپور پہنچ دے ہیں اور ان کا یہاں پر سواگت کیا جاتا ہے لکھنپور سے ویڈیو جنرلسٹ کلدیپ چودی کے ساتھ سارف جی سنگھ جے کے میڈیا کے لیے